اگر ایک جار میں سو لال چنٹیاں اور سو کالی چنٹیاں ڈال دو گے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس جار کو شیک کر دو گے تو لال چنٹیوں کو لگے گا کہ کالی چنٹیاں دشمن ہیں تو وہ ان کو مارنا شروع کر دیں گی اور کالی چنٹیوں کو لگے گا کہ لال چنٹیاں دشمن ہیں تو وہ ان کو مارنا شروع کر دیں گی ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں دشمن وہ ہے جس نے اس جار کو شیک کیا ہے ایسا یہ ہماری لائی میں بھی ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ سیچویشن کو شیک کس نے کیا ہے پلیز بی کیرفول بیس تو یہی ہے ایسے لوگوں کو پچانا جائے اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو آبائیڈ کیا جائے تو چلیں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں میں ایک جگہ جوک کرتی تھی تو میری کلیک نے ایسی ہی سیچویشن کریئٹ کی میرے اور میری ایک اور کلیک کے درمیان میں بدگمانی پیدا کی کچھ لوگ آپ کے فرنڈز تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ آپ سے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں آپ کا سکون انہیں حضم نہیں ہوتا اور ہماری کمکلی یہ کہ ہم سیچویشن کو سمجھے بغیر لال اور کالی چونٹیوں کی طرح لڑ پڑتے ہیں یا لڑ پڑے اور زیادہ سیچویشن خراب ہوتی شکر ہے جلدی سمجھ آگی اور میں نے تو خموشی اختیار کی کیونکہ میں جان گئی تھی یہ جیلس ہے اور کیوں ہے یہ بھی خیر وہ جیلس بندی نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا لیکن گلتی تو ہماری بھی تھی کہ اتنی لائف گزار لی سکول سے کالیج کالیج سے یونیورسی چلے گئے لیکن نیگٹیو اور جیلس لوگوں کو پرکھنا اور ہینڈل کرنا ہی نہ آیا کچھ چیزیں آپ کی تابوں سے نہیں سیکھتے اس کے لیے لائف میں بیڈ ایکسپیئنس ہونا بھی ضروری ہے ایسے نیگٹیو لوگ ایسے سیچویشن کریئٹ کرنے والے لوگ کچھ دیر کے لیے تو فائدے میں رہتے ہیں شورٹرم کے لیے انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں اور یہ ڈیمیج بھی ضروری ہوتا ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہو لیکن لونگ ٹرم کے لیے ایسے لوگ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے لوگ کے سامنے ایکسپوز ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی ان کی نیچر کا پتہ چل جاتا ہے سب سے اچھی بار یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں اور یہ جو آپ اپنا جو آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بڑا سنسیر ہے میرا دوست ہے یہ بیسکلی میرا دوست نہیں ہے یہ میرے سے جیلس ہے اور میرے آس پاس کے لوگوں سے بھی جیلس ہے اور آس پاس کی سچویشن سے بھی جیلس ہے میں نے بھی اس واقعے سے کچھ چیزیں سیکھی پہلی کبھی بھی کس کی بات سن کے فوراں ریاکشن نہیں دو کبھی بھی نہیں پہلے اچھے سے سنو سمجھو دیکھو کہ سامنے والا بات کیوں اور اس کی بات کرنے کا انداز کیا ہے اور اس کی بات سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے خموشی اختیار کر لو کچھ دیر سے مراد کچھ سیکن یا کچھ منٹ نہیں کچھ دنوں کے لیے اور دیکھو آپ کے خموش رہنے سے بات کرنے والے میں کتنی بیچینی پیدا ہو رہی ہے اس کی بات کرنے کے انداز سے اور بیچینی سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اگر تو وہ انسان بیچین ہے آپ کے ریاکشن کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کسی ٹف سچویشن میں ڈار رہا ہے اور اگر وہ ریلیکس ہے اس نے آپ کو بلکل ٹھیک بات بتائی ہے اور وہ سنسیر ہے لیکن وہ آپ کو کسی بھی مشکل وقت میں یا کسی مشکل سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ سنسیر ہے اور دوسری بات ہمیشہ اپنے بارے میں کوئی بھی نیکٹیو چیز سننے کے بعد ایک تو خموشی نعمت ہے خموش ہو جائیں دوسری بات یہ ہمیشہ اس بات کو اور اس رشتے کو ہمیشہ ان دونوں کا ضرور معاہد نہ کریں دیکھیں کہ اس بات سے یا اس بات کو اس سچویشن میں خود کو ڈالنے سے یا دوسرے سامنے والے کو اس سچویشن میں ڈالنے سے کیا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا یا بچے گا اگر تو رشتہ جو ہے بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس بات کو اور بڑھاوا دینے سے رشتہ خراب ہوتا ہے تو پھر اس بات کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا کیونکہ ہر چیز کو ڈسکس کرنا یا ہر چیز کو لے کے ایشو بنانا بھی کوئی اکل مندی نہیں ہے ایسا کرنے سے ایک رشتہ ایک تلق بھی بچ جائے گا بہت قیمتی رشتہ آپ سیو کر لیں گے اور جیلس انسان کو بھی ایک سٹرونگ میسیج مل جائے گا کہ آپ بے وکف نہیں ہیں اور نیکس سے ایسی بدگمانی پیدا کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں اگر آپ کو اس ایکسپیرینس اور اس سٹوریو سے کچھ بھی اچھا سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میاں رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ